اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں سابر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیارا سا یوٹیوب چنل اسلامیک ورڈ ہم وہ آٹھ گلتیاں جن کو اکثر لوگ نماز کے دوران کر دیتے ہیں جن سے بسنا ہر مسلمان کو بہت ضروری ہے نمبر ایک جلدی جلدی نماز پڑھنا دوستو کچھ لوگ بہت جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ان کی ٹرین نکل رہی ہو نماز جب بھی پڑھو تو بالکل آرام سے پڑھو نماز پڑھنے میں کسی بھی طرح کی جلدبازی نہیں کرنی چاہیے نمبر دو پاؤں اور انگولیوں کا قبلہ کی طرف نہ ہونا دوستو نماز پڑھنے کے دوران اس بات کا کھیال بھی ہر مسلمان کو رکھنا بہت ضروری ہے کہ ان کے پاؤں اور انگولیاں قبلے کی طرف ہوں ایسی گلتی بھی اکثر لوگ کر دیتے ہیں تو نماز کے دوران یہاں گلتی بھی بھول کر نہ کریں نمبر تین سجدے کے دوران پاؤں کا زمین سے اٹھ جانا دوستو کچھ لوگ سجدے کی حالت میں اپنے پاؤں کو زمین سے اٹھا لیتے ہیں اور اپنے گھٹنوں کے بل ہو جاتے ہیں سجدے کی حالت میں اس بات کا بھی ضرور کھال رکھیں کہ آپ کے پاؤں پیچھے سے زمین کے ٹچ ہوں نمبر چار امام سے پہلے ہی کوئی ارکان ادا کر لینا دوستو کچھ لوگ امام سے پہلے ہی نماز میں کچھ ارکان ادا کر دیتے ہیں یعنی کہ امام اللہ اکبر بعد میں کہتا ہے اور کچھ لوگ پہلے ہی رکو میں یا سجدے میں چلے جاتے ہیں تو یہاں گلتی بھی بھول کر نہ کریں امام سے پہلے کسی بھی ارکان کو ادا نہ کریں نمبر پات رکو میں کمر کا سیدھا نہ ہونا دوستو نماز کے دوران یہاں گلتی بھی بھول کر نہ کریں رکو میں اپنی کمر کو پوری طرح سے سیدھا رکھیں نمبر چھ سجدے میں ناک زمین کے نہ لگانا دوستو اکثر لوگ اس گلتی کو بھی سجدے کے دوران کر دیتے ہیں وہ اپنے ماتھے کو زمین پر پوری طرح سے ٹچ کر دیتے ہیں اور اپنی ناک کو اوپر ہی رکھ لیتے ہیں مگر سجدے کی حالت میں ناک کو زمین کے ٹچ کرنا ضروری ہے نمبر سات سجدے میں کوہنی کو زمین سے ٹچ کرنا دوستو کچھ لوگ سجدے میں یہاں بھی گلتی کر دیتے ہیں وہ اپنی کوہنی کو زمین کے پوری طرح سے ٹچ کر کے اپنی کوہنی کے بلی سجدہ کرتے ہیں دوستو سجدے کی حالت میں اپنی کوہنی کو زمین کے ٹچ نہ کریں نمبر آٹھ اتحیات میں ہاتھ کی انگولیاں گھٹنوں سے نیچے ہونا دوستو کچھ لوگ اتحیات میں اپنے ہاتھ کی انگولیوں کو اپنے گھٹنوں سے نیچے لٹکا کر رکھتے ہیں جو کی غلط ہے اتحیات میں ہاتھ کی انگولیوں کو گھٹنوں سے نیچے نہ رکھیں دوستو اس کے علاوہ نماز کی کچھ سرطے بھی ہیں جن کا پورا کیے بگر نماز نہیں ہو سکتی ہے یا صحیح نہیں مانی جا سکتی کچھ سرطوں کا نماز کے لیے ہونا ضروری ہے تو کچھ حرطوں کا نماز پڑھتے وقت ہونا بہت ضروری ہے نماز کی ساتھ حرطیں یہ ہیں یعنی کی ارادہ کرنا تو دوستو اب تو آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور نماز میں ہمیں کون سے گلتیوں سے پسنا چاہیے آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو دل سے لائک کر دیجئے وہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں بھی سیر کر دیجئے